ناظرین اگرامی اسلام علیکم پرواز ٹیوی خبرنامی میں آپ سبی کا استقبال ہے یہ خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بہترین عدب حسن بسری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین عدب یہ ہے کہ آدمی دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے دنیاوی معاملات میں خوف خدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے تفصیل سے کب نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر تین اسکولی طلبہ مورم کے کھودے گئے گہرے گڑے میں گر کر فوت افرادی خاندان سمیت شہر بھر میں ماتم ماسوموں کی موت پر کئی آنکھیں اشکبار شادی مبارک وہ کلیانا لکشمی اسکیم غریب والے دین کے لیے حکومت کا انمول تحفہ چیف نیسٹر کے سیار کا عظیم کارنامہ ملک بھر میں منفریت اسکیم اسمبل سپیکر پوچرام تین امواد کے ذمہ دار مورم مافیا مورم مافیا پر کڑی کاروائی اور سخت سزا کا مطالبہ جنازہ سڑک پر رکھ کر کھیا گیا احتجاج کون بنے گا کروڑ پتی کے نام پر تھگو نے لگایا ایک قاتون کو پینتیس ہزار کا چونہ پولیس میں شکایت درد فیک کال پر یقین نہ کرنے پولیس احدار کا مشورہ بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف راست تلنگانہ کے قیام وہ تلنگانہ حکومت کی تشکیل کے بعد دو ہزار پندرہ تا تاہال راست بھر میں جملہ پانچ لاکھ ستر ہزار غریب عوام نے شادی مبارک وہ کالیان لکشمی اسکیم سے استفادہ حاصل کیا غربہ کو لڑکیوں کی شادی کے لیے خرض کے بوز سے بچانا حکومت کا مقصد اور یہ اسکیم سی ایم کیسی آر کا عظیم کارنامہ اور ملک بھر میں منفریت اسمبلی سپیکر پوچھ رام سنی واس ریڈی کا خطاب بانسوڑا شہر کے ایم پی ڈیو دفتر میں ٹی آر ایس کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پوچھ رام سنی واس ریڈی سپیکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور اس موقع پر ان کے ہاتھوں جملہ دو سو گیارہ شادی مبارک وہ کالیان لکشمی اسکیمات کے استفادہ کنندگان میں چیکوں کی تقسیم کی گئے اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ دو ہزار پندرہ میں ٹی آر ایس حکومت کی تشکیل کے بعد وزیر اللہ کیسی آر نے اس اسکیم کا آغاز کیا تاکہ غریب وہ مجبور والدین جو اپنی بیٹیوں کی شادی کو لے کر فکر مند اور مقروض ہو جاتے ہیں انہیں اس سے نجات ملے اور اب اس کی رقم کو بڑھا کر ایک لاکھ ایک ہزار سولہ کر دیا گیا جس سے غریب والدین خوشی وہ مسرد کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی انجام دے رہے جو حکومات کا عظیم کارنامہ ہونے کی بات کہی سخت و ٹھوز بندوبست کے درما نظم عباد شہر کی عوام محفوظ ہونے کا عوام کو اعتماد دلوانے کے لیے ریپڈ ایکشن فورس کواد نکالی آرے ایف جوانوں کی کواد سے شہر کی عوام اپنی آپ کو محفوظ قیال کر رہی احتجاج جھگڑی فتنہ شر انگیزی معاملوں کی ملک بھر میں روک تھام کرنے کے لیے سی آر پی ایف اہم کردار نبھاتی ہے اور سی آر پی ایف کے ریپڈ ایکشن فورس ان معاملوں میں خدمات انجام دیتی ہوئے امن و ضبط کو برقرار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور ہر سال آر اے ایف کے جوان شہر میں کواد نکالی جاتی ہے اور اس کواد کے ذریعے عوام کے خوف کو دور کیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں ہفتے کے روز شہر کے کلکٹر گراؤنڈ سے اس کواد کا آغاز کیا گیا آر اے ایف ڈی ایس پی بھڑتی بوئی بان ٹاؤن ایس اچو انجین ایلو جھنڈی دکھاتے ہوئے کواد کا آغاز کیا اور یہ کواد وکڑی مارکٹ آریا سماج بڑا بزار سے ہوتے ہوئے شہر کے چکر لگاتے ہوئے واپس لوٹی آر اے ایف وہ ریاستی پولیس امن و ضبط کی حفاظت کرنے کا عوام کو بھروسہ دیا کھیل کوت اور بچپن کے آلم میں مہو تین گورنمنٹ اسکول کے طلبہ گہرے گڑے جو مورم کی سمگلنگ کے لیے کھو دے گئے تھے گر کر فوت علاقے سمیت شہر میں ماتم ہوا پر تیڑتی زندگیاں رکی ماں کی گودے سونی مورم مافیا اور اسکول انتظامیہ کے خلاف عوام کا غصہ پولیس نے تحقات شروع کی گورنمنٹ اپر پرائمری سکول لا گرم میں زیر تعلیم تین طلبہ سکول کے نزد مورم سمگلنگ کی جانب سے کھو دے گئے گڑھے میں قرقاب ہو کر فوت ہو گئے محلوک طلبہ کی ارباس خان سید اظہر اور شیخ عاصف کے طور پر کی گئی یہ تینوں طالب علم کل صبح حضب معمول مکان سے سکول کے روانہ ہوئے لیکن رات تک گھر نہ لوٹنے پر والدین تشویش میں اپتلا ہو گئے اور گورنمنٹ اردو میڈیم اپر پرائمری سکول کے تین طلبہ لا پتہ ہونے کی اطلاع سارے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر کے نوجوان اور خیرین ناغرم پہنچ کر لا پتہ طلبہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے لگے اور یہ شبا کیا جا رہا تھا کہ معصوم طلبہ کا اغوا کر لیا گیا ہے لیکن ہفتے کی صبح ان تینوں طلبہ کی ناشیں سکول کے نزد مرم کی سمگلنگ کے لئے کھو دے گئے گڑھے میں برامد ہوئی جس سے سارے عوام میں برہمی کی لہر پھیل گئی تین دن خبل شہر میں موصلہ دھار بارش کی وجہ سے یہاں پر مرم کی سمگلنگ کے لئے کھو دے گئے گڑھے میں پانی بھر گیا تھا یہ معصوم طلبہ گڑھے کے پاس سے گزرنے کے دوران توازن کھو کر گر پڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں ہفتے کے دن ناغرم پولیس ٹاؤن کے روبرو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا اور مرم سمگلس کے قلاف زخت کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا اس لسلے میں ففت ٹاؤن پولیس ٹیشن میں شکایت درش کر آئی گئی ہے ناغرم سے مرم کی سمگلنگ معمول بن گئی یہاں پر سب ملی بھگت کر کے مرم کی سمگلنگ کر رہے ہیں مرم کی سمگلنگ کے لئے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں بڑے بڑے گڑھے کرتے ہوئے دن دہاڑے مرم کی سمگلنگ کی جا رہی مرم کا مشہور سمگلر سیاسی سرپرستی میں یہ کام انجام دیتا ہے مرم کی سمگلنگ کی سمگلنگ کی سمگلنگ کی سمگلنگ کیjoہ مورم مافیا جو اونچے ٹیلے نمہ مورم کے پہاڑوں کو گہرے گڑے میں تبدیل کرتے ہوئے موت کے گڑے بنا رہے تین ماسوم طلبہ کی موت کے ذمہ دار مورم مافیا ان کے خلاف سخت کارگائی کی جائے متفید طلبہ کا جنازہ سڑک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا ناغرام گورنمنٹ اپر پرائیمری اسکول کے تین طلبہ جو خریب میں ہی واقع ایک گہرے گڑے میں دوب کر تین ماسوم طلبہ فوت ہو گئے جس کی اطلاع کے ساتھ علاقے اور شہر میں ماتم چھا گیا بات پوسٹ ماتم ناشوں کو برسہ کے حوالے کیا گیا مخامی عوام وہ نوجوانوں نے ماسوم طلبہ کا جنازہ نہرو پارک پر رکھتے ہوئے سخت گیر احتجاج درج کیا اور شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے زلہ انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا کہ ماسوموں کی موت کا ذمہ دار مورم مافیا ہے جو کئی مخامات پر محض اپنی جیبے بھرنے کے لیے گہرے گڑا کر رہا جس سے کئی زندگیاں اجڑ رہی اور گودے سونی ہو رہی فوراں کاروائی کا کیا مطالبہ اسکول کے دپارٹمنٹ والوں کی غلطی ہے اور مورم والوں کی غلطی ہے اسکول میں کیا ہے لاپروائی بھوت ہے بچے اگر کھانے کو گئے بچے اگر کھانا کھانے ہو غیرہ گئے سمجھو تو بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بچے اسکول میں ایک بجے سے غیب ہے ڈرائیور کالونی میں سرقے کی وارداتوں میں اضافہ کل رات آر ایم پی ڈاکٹر کے مکان کو سارے خونے بنائیں اپنا نشانہ دس ہزار نقد اور دو تولہ تلائی زیورات کا کیا سرقہ سکس ٹان میں شکایت درج پولیس نے تحقات کا کیا آغاس شہر کے نوائی علاقہ ڈرائیور کالونی مسجد محمود کے خریب واقعی ڈاکٹر اسد کے مکان کو کل رات سارے خونے نشانہ بنائیں اور خفل چکنی کرتے ہوئے سرقے کی واردات انجام دی ڈاکٹر اسد نے بتایا کہ وہ کسی شخصی کام سے ہیدراباد گئے ہوئے تھے اور مکان مقابل تھا جس کا سارے خونے فیدہ اٹھایا اور خفل چکنی کرتے ہوئے گھر میں داقل ہوئے اور علماری توڑ کر اس میں موجود نقد دس ہزار روپی اور دو تولہ سونہ لے کر فرار ہو گئے سکس ٹان پولیس میں شکایت درج کی گئی اور پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تقات کا آغاز کیا علاقے میں سرقے کی بڑھتی ہوئی واردتوں سے عوام میں خوف پایا جا رہا اور پولیس پیٹرولنگ میں اضافہ کا کیا مطالبہ تقریباً چھ سال سے رہ رہا ہوں لیکن پچھلے دنوں سے کچھ چویاں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس میں پولیس کے ملویس ہونے کا بھی مشکوک ہے کیونکہ رمضان کے پہلے ہفتے میں بھی میرے بازو گھر میں بھی چوری ہوئی تھی آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اور یہاں پر کوئی پیٹرولنگ نہیں ہی ہو رہی ہے اس ایریے میں جس کی وجہ سے اب میرے گھر پر بھی چوری ہوئی آج صبح میں جب نو بجے پہنچا رات کو میں نہیں تھا جب میں صبح نو بجے پہنچا تو دونوں دور میرے توٹے تھے لاکھ توڑ دیا گیا اور علماریوں میں سے دو تل سونہ دس ہزار روپے چوری ہوا آگنواری مسائل کی ایک سوئی کے لیے بھرپور تاؤن دیا جائے گا زلہ پرشت وائس چیئر پرسن رجیتہ یادف کبین معصوم بچوں وزچہ خواتین کو متوازن غزہ دینی کا دیا مشورہ اڑپلی منڈل مستقر میں نو منتقب ہوئے ایم پی پی کیس نیواس وزیلہ پرشت وائس چیئر پرسن رجیتہ یادف کو منڈل پرشت آفیس میں آئی سی ڈی ایس کے تحت آنگنواری انتظامیہ نے بھاری پیمانی پر ایزاز سے نوازا اس پروگرام میں سی ڈی پیو للیتا کماری سپر وائزر وینودہ نے شرکت کی اس کے بعد زیڈ پی وائس چیئر پرسن رجیتہ یادف وہ ایم پی پی نے کہا کہ آنگنواری میں آنے والے بچوں وزچہ خواتین کو متوازن غزہ دی جائے اور آنگنواری سنٹروں میں کسی بھی طرح کے مسائل ہونے پر ان کی نظر سانی کروانے کا اظہار کیا اور آنگنواری مسائل کی ایکسوئی کے لیے اپنا بھرپور تاؤن دینے کی آنگنواری سنٹروں میں آرہے بچوں وزچہ خواتین کو متوازن غزہ بروقت دیتے ہوئے منڈال کے نام کو روشن کرنے کی خواہش ظاہر کی خواہش ظاہر کی بینہ منظوری کے غیر مجاز تامیراتی کاموں پر منڈال اہدداروں نے اپنا جلوہ دکھایا ماضی میں نوٹیز جاری کرنے پر بھی کاموں کو نہ رکوانے پر سخت برہمی جتائی اس معاملے کو آلہ اہدداروں کی نظر سانی کروانے کا کیا اظہار سرکاری منظوری لیے بینہ فصلوں کے کھیتوں میں غیر مجاز تامیرات انجام دے رہے نوی پیٹ منڈال کے دریابور سرہدی سروے نمبر سات سو اکتیس اور ابنگا پٹنم سرہد کے سروے نمبر دو سو تیس کا منڈال نگران کر وہ اہددار سنی واس راؤ نے جائزہ لیا اور ہاؤس سائٹ پرمیشن لیے بینہ ہی کمرشیل بیلڈنگ تامیر کرنے والوں کو ماضی میں تامیراتی کاموں کو روکنے کے لیے نوٹیز دی گئی اور کاموں کو روکے بینہ فصلوں کی زمینوں کو کمرشیل میں تبدیل کرنے پر سخت برہمی جتائے سری واس راؤ دیگر اہدداروں کے ساتھ مل کر مشاہدہ کیا اور سرکاری منظوری لیے بینہ اور گرام پنچائتوں کو دس فیصد زمین نہ چھوڑتے ہوئے پلاٹوں میں تبدیل کرنے پر سخت برہمی جتاتے ہوئے انہیں پھر سے نوٹیز جاری کرتے ہوئے اس ماملے کو آلہ اہدداروں کی نظر سانی کروانے کا اظہار کیا اسکول انتظامیہ کی غفلت سے تین ماسوم اپنی جانے گوائے افرادی خاندان کو پندرہ لاکھ روپیے ایک گریشیا فراہم کرنے کا مطالبہ لے کر کانگریس کا احتجاج شہر کی ناغرام علاقے میں واقعے اپر پرائمری اسکول کے تین طلبہ جو اسکول انتظامیہ کی غفلت کے سبب اپنی جان گوائے اور ان کی ناش دستیہ ہوئی جس پر کانگریس منیریٹی کا فیفت ٹاؤن کے مقابل احتجاجی دھرنا اور متوفی کے افرادی خاندان کو پندرہ لاکھ ایک گریشیا کا کیا مطالبہ کل سے لاپتا تھے ہم پولیس میں بھی missing petition ڈرچ کیے تھے حالانکہ اتنا ہونے کے باوجود بھی جو صبح آج صبح میں سمستان 6-6 بجے ان کی لاش ایک تینوں کی لاش کھڑے میں پائی گئی لہٰذا ہم اس کی مذہب مت کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ اتنا لاپروائی سے گورنمنٹ اپر پرائمری سکول والے ان بچوں کو اتنی بری طریقے سے پیش آ رہے ہیں جو بچے تینوں کے تینوں اپنی جان کھو دیئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے تو لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ڈی او صاحب سے اور آر ڈی او صاحب سے کہ یہ جتنے بھی تین بھی بچے جتنے بھی جو ہے نا معصوم بچوں کی جان گئی ہے ان کو پندرہ لاکھ روپے ایکس گریشیا ان کے گھر والوں کو دینا چاہیے یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقبہ چلنگانہ میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے تاریخے سے نسوں وہ ذہنی سکھ وہ شراب نوشی فیٹ کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جل کی تیز دھرکن جادو ٹھونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹیکسی کام وہ ٹیک میں ناراض بھی بیوی شہر کے بھی چکو شبہ خراب و سگریٹ گھتکا گلپام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو ہرپیٹر بستان کے روبرو خلیل واری آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچان لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالی جویلر صرف فیزا جویلر پر دستیاب فیزا جویلر جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہمارے محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلر پر 916 کیٹیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلر پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار تیار کیا جاتا ہے فیزا جویلر سلطان لیڈی شو روم کے باسو نہرو پارک نزم آباد فون نمبر 939-489-855-0 وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبالے بڑھیں گے تفصیل کی طرف کاماریڈی زلہ مستقر کے بدکمہ کالونی میں دل قراش ماملہ پیش آیا آئیشہ بانو نامی پانس سالہ ماسوم کا نیم پاگل ما وسیما بانو نے دوپٹے سے گلہ گھونٹ کر ختل کیا یہی نہیں بلکہ اسکرو ڈائیور سے اس کے پیٹ میں گھونپا کاماریڈی زلہ مستقر کی بدکمہ کنٹہ کالونی کے رہنے والی نیم پاگل وسیما بانو نامی شادی شدہ خاتون اپنی ہی بیٹی آئیشہ بانو کا گلہ گھونٹتے ہوئے بیمانہ قتل کی پولیس کے بیان کے مطابق اس واردات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے تاج الدین نامی شخص پانچ سال خبل بدکمہ کنٹے کے رہنے والی وسیما بانو سے شادی کیا اور انہیں ایشہ بانو نامی پانچ سالہ ماسوم بیٹی ہے اور گدشتہ دو سال خبل ذریعے ماش کے لئے گلف جاتے ہوئے حالی میں واپس لوٹا اور تاج الدین ایک تقریب میں شرکت کے لئے سدھی پیٹ جانے پر وسیما بانو بدکمہ کنٹا کالونی میں رہ رہی اس کے بہن کے پاس اپنی بیٹی کے ساتھ آئی اور گھر میں کوئی نہ ہوئے اوقات وسیما بانو اپنی پانچ سالہ بیٹی کا دوپٹے سے گلہ گھونٹ کر ختل کی اور یہی نہیں بلکہ اسکروڈ رائیور سے اس کے پیٹ میں گھونپی اور ماسوم کی چیخ وہ پکار پر مخامی عوام اس جگہ پہنچ کر ماسوم بچی کو علاج کے لئے دوکہ نہ منتقل کیا مگر تب تکی اس کی جان چلی جانے کا ڈاکٹروں نے اظہار کیا ڈیویزن کی عوام کو سڑکوں و ڈرین کی سہولت پہنچانی کے لئے موسیر نمائنگی اور کاموں کا آغاز عوام کی قدمت ہی میرا مقصد سابقہ کارپریٹر محمد عبد المخیم کا اظہار شہر کی تیسویں ڈیویزن میں واقع مسجد فہیم کے قریب آج ڈرین وہ کلوٹ کے تامری کاموں کا سابقہ کارپریٹر محمد عبدالغفور مقیم کی نگرالی میں آغاز ہوا اور مقامی عوام بھی موجود تھے ڈرین اور کلوٹ کے کاموں کو انجام دینے سے مسجد کے مسلیان وہ مقامی عوام کو سہولت و رہت فرام ہوگی اور علاقے کے ڈرین وہ سڑکوں کی محصر نمائنگی کرتے ہوئے تعمیرات کو یقینی بنانے کا اظہار کیا لیکن کانٹیکٹرز فنڈ نہ ہونے کا بہانہ بتا کر کاموں کو روک دینے اور فنڈ حاصل ہونے پر بقایا سڑکوں کے تعمیری کاموں کا آغاز کرنے کا اظہار کیا اور ڈیویزن میں تقریباً ترقیاتی کام مکمل ہونے کا اظہار کیا آج الحمدللہ ڈیویزن نمبر تیس محمد یا کالونی مسجد فہین کے پاس سی سی ڈرین اور سی سی کلوٹ کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے یہاں پر کئی سال سے پانی کا پرابلم تھا تو الحمدللہ ہم نے ڈیویزن نمبر تیس محمد یا کالونی کے اندر ایک بہترین مقصد سے سی سی ڈرین کے اوپر کام کیا ہے تقریبا نائنٹی پائی پرسنٹ یہاں کی سی سی ڈرین اور سی سی کلوٹ کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہیں اور تقریبا سینئر سیٹیزن کی جانب سے نام انتخبہ مکہ مسجد کمیٹی کو تہنیت پیش کرتے وے شال پوشی کی گئی اور مبارک بات پیش کی شہر کے احمد پورا کالونی میں واقعی دفتر سینئر سی تقریب کا سینئر سی 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 پوشی کی اور انہیں مبارک بات پیش کی اور احمد علی خان سینئر صحافی کو ان کی تیس سالہ قدمات پر تہنیت پیش کرتے وے اعزاز سے نوازا سینئر سی 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 کی جانب سے جناب حیمد علی خان صاحب کو جنرل سٹی فورم کے لیے سٹی کے ممبر نام رض ہونے پر دو بارہ ان کی تہنیت پیش گئی اور دوسرا یہ ہے کہ مکہ مسجد دن ترام کمیٹی جو دو سال کے لئے انتخاب عمل میں آیا ان تولوں کو بھی تہنیت پیش گئی چونکہ یہ مسجد کے بلکل ہمارے سوسائٹی سے لگیوی مسجد ہے اور ہمارے ذمہ دار یہ بنتی ہے کہ کام کرنے والوں کو تہنیت دینا اور ان کے کام کسی ستائیس کرنا لہٰذا اس سوسائٹی آن لائن پر تھگنے کے واقعات میں اضافہ تھگوڑی نئے انداز میں 35000 کا چونہ لگایا ایک چینل پر نشت ہونے مشہور شو کے نام پر اینام جیتنی کا لالش دیا اور تھگ لیا پورا ماملہ آپ خود دیکھیں یہ جو آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہے ہیں یہ ایک چینل پر آنے والا کرائم شو ہے جس میں کئی ایک کرائم عوام کو دکھاتے ہوئے کرائم سے کس طرح محفوظ رہا جائے ترغیب دی جاتی ہے اس کلپ میں مشہور ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی کے نام پر کس طرح ٹھگ عوام کو چون لگاتے ہیں اور گاڑے پسینے کی کمائی اچک لیتے ہیں ایک ایسا ہی معاملہ بودن شہر میں پیش آیا جہاں تھگوں نے آن لائن فروٹ کیا ایک خاتون کو فون کال اور میسیج کے ذریعے تھگوں نے اس بات کی تلع دی کہ وہ کون بنے گا کروڑ پتی شو سے لاکھوں کی رخم جیت چکی اور اپنا اکاؤن نمبر دیتے ہوئے اس نمبر پر جیتی گئی رخم حاصل کرنے کے لئے 35 ہزار جمع کرنے کو کہا اور رخم جمع کرتے ہی اکاؤن بن اور تھگ غیب ہو گئے جس پر بودن پولیس میں شکایت کی گئی پولیس اہددار نے اپنا بینک اکاؤن اور پرسنل ڈیٹیل کسی کو نہ دینے اور گلف ایجنٹوں سے بچنے اور آن لائن فرود سے محفوظ رہنے کا عوام کو مشفرہ دیا محفوظ روڑبن اسکیم میں ایڑپلی مندل کو ترقیات دلوانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جا رہی مپی پی کیس نیواز وہ انچارچ اے مہندر رڈی کا بیان ترقیاتی کابو کے لئے متعلقہ اہداروں سے عوامی نمائندوں نے بات چیت کی اڈپلی منل مستخر کے منل پرجو پرشت آفیس میں روڑبن اسکیم پر متعلقہ اہداروں کا اجلاس لگایا گیا اس اجلاس میں روڑبن اسکیم میں منظور ہوئے چند اہم کاموں کے بارے میں اہداروں سے عوامی نمائندوں نے بات چیت کی اس موقع پر انچارچ اے مہندر رڈی نے کہا کہ روڑبن اسکیم میں مندل کے لئے منظور ہوئے فنکشن ہال منی سٹیڈیم اور جیتہ پور سے پوچرام تک تامیرات کا آغاز کرنے کے لئے زمینوں کی حصول کے بارے میں بات چیت کے لئے شرکت کی اور فنکشن ہال کے لئے ایک کرو روپے مینی سٹیڈیم کے لئے ایک کرو روپے اور جیتہ پور سے پوچرام روڑ کے لئے ڈھائی کرو روپے منظور ہونے بیڑی مزدروں کو بڑھائے گئے ماویزے کو حکومت فورا عمل میں لائے آئی ایف ٹیو ریاستی صدر ونہ مالا کرشنا نے کھیا مطالبہ حکومت انتخابات میں دیئے گئے وعدوں کی پاس بانی کرتے وے بیڑی مزدروں کو دو ہزار سولہ روپے پینچن دینی شہر کے راجی گاندی آڈوٹوریم سے تلنگانہ پرگتی شیلہ بیڑی ورکارس یونین کے تحت منسپل آفیس تک بھاری ریالی نکالی گئے اس موقع پر یونین راستی صدر ونہ مالا کرشنا نے کہا تلنگانہ راست میں تقریبا سات لاکھ سے زیاد بیڑی سنت پر دارو مدار رکھتے ہوئے اپنی زندگیا گزار رہے اور مزدروں کو ہاتھ بھر کا کام نہ ملنے سے ان کی گزر بسر دو بر ہونے کا اظہار کرتے ہوئے افسوس جاتا ہے اور ماضی میں بیڑی مزدروں کو مہینے میں چھے بیس روز کام ملا کرتا تھا مگر اب مہینے میں سات سے دس دن کام مل رہا جس سے فاقر کشی کی نوبت آنے کی بات کئی اور حکومت اقدار میں آ کر چھے مہا کا عرصہ گزر گیا مگر بیڑی مزدروں کو معاویزہ دینے میں ناکام ہونے پر سخت ورہمی جتائی اور حکومت بیڑی مزدروں کو گزر بسر مہاویزہ دیتی وے انہیں امداد دینے کا کیا مطالبہ بیڑی جنٹل اندری عمل در پال آنی آدھے وے پی ایف نان پی ایف تیمپراری ورثی پی دی کارمک لاندری گوڑا عمل در پال آنی آدھے وے دنگا کٹ اپ تی پی پونٹ نے جی ستان سا قبر پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر تین اسکولی تلبہ مورم کے کھوڑے گئے گہرے گڑے میں گر کر فوت افرادی خاندان سمیت شہر بھر میں ماتم شادی مبارک وہ کلیان لکشمی اسکیم گریب والے دین کے لیے حکومت کا انوال تحفہ چیف نیسٹر کسی آر کا عظیم کارنامہ ملک بھر میں منفریت اسکیم اسمبل سپیکر پوچرام تین امواد کے ذمہ دار مورم مافیا مورم مافیا پر کڑی کاروائی اور سخت سزا کا مطالبہ جنازہ سڑک پر رکھ کیا گیا احتجاج کون بنے گا کروڑپتی کے نام پر تھگو نے لگایا ایک قاتون کو 35 ہزار کا چونہ پولیس میں شکایت درد فیق کال پر یقین نہ کرنے پولیس اہدار کا مشورہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ